برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی تیم والا ہے پیارے بچوں آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے میرا خاندان میرے خاندان میں ماں باپ میرے بہن بھائی دادا دادی نانا نانی اور ماموز ابنی ابو کے قریبی رشتہ دار آتے ہیں تو میرا گھر شہر میں ہے آپ کافی پینسل لیں اور اس کی پریکٹس کریں کیونکہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کے میں نے جوڑ توڑ کروائی ہیں آپ یہ لکھیں جو ایک دفعہ ہو جائیں گے آگے میں وہ نہیں لکھوں گی جہاں میں اپنے ابو امی بہن اور بھائی کے ساتھ رہتا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے ہمیں پیدا کر دیتا ہے انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بھوڑے ہو کریں تو انہیں افتخ نہ کرو انہیں جھڑک کا جواب نہ دو بلکہ ان سے اترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے ساتھ جھک کرو والد جنت میں داخلے کا درمیانی دروازہ ہے اب تم اس دروازے کو زیانہ کرو تو شہر کے پاس ہی گاؤں میں میرے دادا جان اور دادی جان رہتے ہیں تو جو دادا اور دادی اور جو نانا نانی ہیں ان کی بھی عزت کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے ماں باپ کے ماں باپ ہیں ماں کے پاؤں ترلے جنت ہے لیکن یاد رکھو باپ کی ناراضگی تمہیں جہنم میں نہ پہنچا دے وہ جب بھی ہمارے گھر آتے ہیں کھانے کی چیزیں لاتے ہیں یعنی ہمارے دادا دادی جب بھی آتے ہیں کھانے کی چیزیں لاتے ہیں ہم بھی چھٹیوں میں گاؤں جاتے ہیں گاؤں میں ہمارے چچا اور مامو بھی رہتے ہیں یعنی زیادہ رشتہ تار گاؤں میں رہتے ہیں ہم اپنے چچازات اور ماموزات بہن بھائیوں سے مل کر کھیلتے ہیں آپ کو پتا ہے کرکیٹ ہاں کی اچھے کھیل کھیلنا بہت اچھی بات ہے جس سے کوریسی ورزش بھی ہو جاتی ہے جسم بھی جست رہت ہے ہم اپنے خاندان کے لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے یہ بہت پیارے رشتے ہیں انہیں رحم کے رشتے بھی کہا جاتا ہے جو اللہ میاں نے ماں کی نسبت سے بنائے ہیں اور حضرت نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنے رزق میں وسط یا عمر میں درازی چاہے تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے صلح رحمی کیا ہے یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے سے نیکی کرے تم اس سے نیکی کرو بلکہ صلح رحمی لیے ہے کہ جو تم سے قطع رحمی کرے اس سے جو تمہارا پر ظلم کرے اسے معاف کر دو جو تمہیں نہ دے اس کو دو تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور رزق میں برکت کا باعث ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے رشتے دار ہیں ان کے نام کیا ہیں جیسے امی کی امی کو کیا کہتے ہیں امی کی امی کو نانی کہتے ہیں تو یہ پیارے پیارے رشتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے ابو کے بڑے بھائی کو کیا کہتے ہیں شاباش ابو کے بڑے بھائی جو ہیں انہیں تایا کہتے ہیں شاباش تو اس کی آپ ہجے دی ہوئے ہیں ان کو علیدہ علیدہ بھی لکھیں اور ملا کر بھی لکھیں امی کی بہین جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں امی کی بہین کو خالہ کہتے ہیں شاباش تو خالہ کہتے ہیں کہ اگر امی فوت ہو جائیں کسی کی تو خالہ کی خدمت کر لے اور امی کے بھائی کو کیا کہتے ہیں جو ٹافی امی دیتے ہیں سہریں بھی کراتے ہیں امی کے بھائی کو مامو کہتے ہیں شاباش اور ابو کی بھی بہن بھائی ہوتے ہیں امی کے بھی بہن بھائی ہوتے ہیں تو ابو کی بہن کو کیا کہتے ہیں ابو کی بہن جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے شاباش فپھی ابو کی بہن کو فپھی کہتے ہیں اسی طرح ابو کے چھوٹے بھائی کیا کہلاتے ہیں شاباش چچا اور امی کے ابو کیا کہلاتے ہیں امی کے ابو جو ہیں وہ نانا کہلاتے ہیں تو یہ پیارے پیارے رشتے جو ہیں جہاں پہ لوگ کٹھے ہوں گے ایک دوسرے سے اختلاف ہوگا ان کی باتیں درگزر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ بات تو آپ یہ فلندہ بلینکز کرتے ہیں یہ تین الفاظ دیئے ہیں احترام پیار اور حکم تو ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے چھوٹوں سے پیار کرنا چاہیے میں اپنے چچا ذات سے ڈیش کرتا ہوں ظاہر ہے چچا ذات جو ہے ہم عمر ہوتا ہے تو میں اپنے چچا ذات سے پیار کرتا ہوں اور چچا ذات کو انگلیش میں قزن کہتے ہیں میں اپنے تایہ جان کا ڈیش مانتی ہوں جب کیا مانتے ہیں ہم کسی کا حکم مانتے ہیں لیکن ہمیں وہ احکام ماننے چاہیے جو اللہ کی مرضی کے تابع ہوں میں اپنے تایہ جان کا حکم مانتی ہوں بڑوں کا ڈیش کرنا ہمارا فرض ہے بڑوں کا کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی نے سکھایا ہے بڑوں کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے تو پیارے بچوں آج سے آپ نے اللہ کی خاطر صلح رحمی بھی کرنی ہے درگزر بھی کرنی ہے تو آپ کا بہت شکریہ 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 شکریہ